اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزیز ناظرین ایک بار پھر اسلامی انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید تو دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیٹی کے نصیب کے لئے دعا یہ جو بسیکلی جو دعا یا جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا یہ آپ نے رخصتی کے بعد کرنی ہے وہاں پر جانے کے بعد اس کے نصیب اچھے ہو لیکن اگر آپ رشتے کی تلاس میں ہیں ایسا چاہ رہے ہیں کہ نصیب رشتے کے طرح اچھا ہو کوئی اچھا رشتہ آئے جس کی وجہ سے نصیب اچھا ہو تو اس کے لئے میں وظیفہ پہلے بھی بتا چکا ہوں تو آپ اگر ہمارے چینل پر جائیں گے وہاں پر ویڈیوز پڑھی ہیں اس کے نیچے آپ کو ویڈیو مل جائے گی تو دوستوں آج کا جو وظیفہ ہے وہ رخصتی کے بعد کا ہے تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے اگر آپ نے اپنی بیٹی کی رخصتی کر دیا تو گھر کا کوئی بھی فرد ایک بار سورہ یوسف پڑھ کر بیٹی کے اچھے مستقبل اور میاں بیوی کی دلی محبت کے لئے دعا کرے انشاءاللہ بیٹی اپنے گھر میں خوش و خورم رہے گی اور انشاءاللہ اس کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا آپ کو انشاءاللہ اس سے کسی قسم کی پریشانی نہیں فیز کرنی پڑے گی اور سورہ یوسف کو پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے آپ چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا آپ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک میری بیٹی کا نصیب اچھا کرو اور اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہاں پر آنے والے چلنجز کو وہ فیس کر سکے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی اولاد کے لئے ہونے والی اولاد کے لئے بھی دعا ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی فرما بردار ہو اور اس کے حق میں بہتر ہو آپ کی بیٹی کو اس کی اولاد کی طرح سے بھی کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی پیش نہ آئے تو دوستوں سورہ یوسف ضرور پڑھیں آپ کا تھوڑا سا ٹائم انویس ضرور ہو جائے گا لیکن اس کے لئے آسانیاں پیدا ہوں گی یہ تھی آج کی ماری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ